دوستو بہت سارے یوٹیوبرز کا یہ کہنا ہے کہ جب سے دو ہزار تیس آیا تب سے جو ہمارے ویوز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں سٹاپ ہو گئے ہیں پہلے کچھ نہ کچھ ویوز آتے تھے دو ہزار بائیس میں لیکن جب سے دو ہزار تیس آیا ہے ہمارے چینل پہ جو ویوز ہیں وہ پہلے کی نسبت کم ہو چکے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ دو ہزار تیس میں ویوز کم ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے اگر آپ اس وجہ کو جان لیتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے جو ویوز ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ آ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے موبائل فون کی سکرین پہ جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے ساتھ جناب کیا ماجرہ پیش آیا ہے میرے ویوز کا کیا بنائے ٹھیک ہے پھر جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں وجہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کے ویوز کیوں کم ہوئے ہیں اب دیکھیں جناب آج ہے آٹھ جنوری ٹھیک ہے اب ہم پچھلی آٹھ ویڈیوز کو نکال لیتے ہیں یعنی کہ یکم جنوری تک چلے جاتے ہیں یہ جناب آٹھ وقت نہیں آ چکا ہے یکم جنوری کو جو میرے ویوز سے وہ چار ہزار چار سو تھے ٹھیک ہے اس کے بعد کے ویوز دیکھتے ہیں یہ دو جنوری کے ویوز سے پہلے چار ہزار تھے یکم جنوری کو اور جناب دو جنوری کو یہ گیارہ ہزار ہوگے پھر تین جنوری کو جناب یہ آٹھ ہزار ساتھ سو ہوگے پھر چار جنوری کو چھ ہزار چار سو ہوگے پھر پانچ کو جناب کتنے ہوگے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سات ہزار آٹھ سو ہوگے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں بتا رہوں کہ ویوز ہیں میرے الحمدللہ برکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اب آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ میرے ساتھ الحمدللہ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا اب جناب آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا ٹھیک ہے ویڈیو میں آپ نے جناب بڑے دہان سے بات سمجھنی ہے کہ میں وجہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے جو دو ہزار تائیس آنے کے بعد آپ کے ویوز کم ہوئے ہیں اس کی سب سے میجر ریزن کون سی ہے ٹھیک ہے تو جناب چلیئے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو اصل پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ دو ہزار تیس آنے کے بعد ویوز کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ کون سی ہے تو جناب ویڈیو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں جناب آپ کو دکھاؤں گا تھامنیل اس گرین پر آپ کو تھامنیل شو ہو رہا ہے اس کے جناب ویوز آپ دیکھیں ویوز کتنے ہیں یہ دیکھیں جناب اس ویڈیو کے جو ویوز ہیں چودہ لاکھ ویوز ہیں اب دیکھیں اس کا تھامنیل میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نات خوان کو جوتے مار کر سٹیج سے تارو استغفراللہ اجمل رضا قادری نے مائک چھین لیا اب دیکھیں جس کی بھی اس تھامنیل پر نظر پڑی اس نے لازمی اس ویڈیو کو دیکھا ہے ویڈیو کو دیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب یہ جو نات پڑھا ہے اس نات کو سنا جائے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ چھتر کیسے پڑھتے ہیں جوتے کیسے پڑھتے ہیں اجمل رضا قادری مائک کیسے چھین دیں یہ جناب دو چھینے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو پر چودہ لاکھ مندوں نے کلک کر دیا اس ویڈیو میں ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو جوتے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں اس سے مائک چھینہ جاتا ہے یا نہیں چھینہ جاتا ہے یہ دیکھیں جناب چودہ لاکھ مندیں اس ویڈیو کو کیوں دیکھا ہے بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے جارہا یہ دیکھیں جناب ناشری پڑھ ہا ہے یہ ویڈیو اپنے احتتام پہ پہنچ رہی ہے یہ دیکھیں جناب یہ اتنی سی بات ہے تو جناب کہاں پہ گئے جوتے کہاں پہ انہوں نے مائک شینہ اور چودہ لاکھ بندہ جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ چکا ہے تو جناب اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف یہ ویڈیو کو دکھانے کا ایک مقصد تا تو دوستو ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں چودہ لاکھ آڈینس جو ہے وہ جوتہ دیکھنے کے لیے کہ جوتے کیسے پڑتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جناب مائک کیسے شینہ جاتا ہے یہ دو شینے دیکھنے کے لیے چودہ لاکھ بندوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد ہے دو ہزار تیس کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ویڈیوز اگر کم ہوئے ہیں تو اس میں صرف اور صرف اگر میں ہونا تو مجھے اپنی گلتی تسلیم کرنی چاہیے کہ یار میرے کسی نہ کسی کنٹینٹ میں تھامنیل میں کوئی ایسیوں میں کہیں نہ کہیں جناب فالٹ ضرور ہے جس کی وجہ سے جناب ویوز کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات جناب آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں تسلیم کرتا کہ یار میری گلتی ہے یہ یوٹیوب کی گلتی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی یوٹیوب کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ جناب اس نے جان بوجھ کے ویوز کو ڈون کر دیا ہے تو جناب سارا کچھ آپ کے تھامنیل پر ڈپینڈ کر رہا ہے اس بندے نے جو کیا وہ گلت کیا ہے میں آپ کو یہ بالکل ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ جناب آپ نے اگر فرض کریں آپ کا کسی بھی کٹیگری کا چینل ہے تو آپ جو ہے مس لیڈ کریں آپ نے کسی کو مس لیڈ نہیں کرنا جو آپ کا کنٹینٹ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے اپنا تھامنیل بنانا ہے لیکن آپ نے اس میں کیریوسٹی پیدا کرنی ہے آپ نے ایک لوگوں میں تجسس پیدا کرنا ہے اب دیکھیں اس نے کیا کیا ہے اس نے جناب تجسس پیدا کیا ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے ٹھیک ہے آپ نے رائٹ وے سے لوگوں میں جو ہے وہ کیریوسٹی پیدا کرنی ہے آڈینس جو ہے وہ جناب آپ کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جناب تھوڑا سا نا اسے تجسس ہو کہ جناب اس ویڈیو میں کیا ہے ٹھیک ہے اب جس کٹیگری میں بھی کام کرنے ہیں اپنے دماغ کو آپ نے یوز کرنا ہے اپنے برین کو یوز کرنا ہے جناب آپ کہاں پہ کریٹیوٹی اپنی لاسکتے ہیں کہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ کہیں سے ٹرینر نہیں لاسکتے کہ جناب ہمیں بتاؤ کہ یہاں پہ کیا کریں یہاں پہ کیا کریں آپ کی اپنی کریٹیوٹی یہاں لگے گی اب یوٹیوب سے آئیڈیاز لینے چاہتے ہیں آئیڈیاز لینے آپ نے یہ کام نہیں کرنا جو اس نے کیا اس کا طریقہ کا غلط ہے چودہ لاکھ ویوز لے گیا غلط طریقے سے جس نے بھی ویڈیو دیکھنی تھی وہ اس لیے دیکھنی تھی کہ جناب اس نے جوتے دیکھنے تک کہاں پہ جوتے پڑتے ہیں تو جناب مائک کہاں پہ چھنا جاتا ہے کوئی مائک نہیں چھنا گیا کوئی جوتے نہیں پڑے جناب بڑے احسن طریقے سے انہوں نے مائک دی گیا جو بھی معاملہ ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آڈیونس وہ تھامنیل کو دیکھ کے جناب آپ کی ویڈیو پہ کلک کرتی ہے لہٰذا اگر آپ کے ویوز کم آئے ہیں یہ میں آپ جواب دے رہا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کہ آپ کے تھامنیل کو ایمپروو کر لے آپ کے آٹومیٹکلی جناب ویوز انکریز ہونا شروع ہو جائیں کہ پچھلے دنوں میں دو ہزار تئیس سے پہلے مجھے فیل ہوا ٹھیک ہے کہ یار میرے کچھ ویوز جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں لیکن یہ تھا کہ وہ میرا ایک وہم تھا کہ جناب میں میں نے سوچا کہ یار شاید کوئی نہ کہ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے کوئی یوٹیوب کی طرف سے کوئی مسئلہ بن گئی ہے ٹھیک ہے ایسا بلکل نہیں ہے میں نے کانٹینڈ پہ کام کیا میں نے تھامنیل پہ کام کیا اور الحمدللہ میں نے سب سے پہلے اپنے ویوز دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب آپ کو پتا چل دے کہ جناب ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف اپنے کانٹینڈ پہ کام کرنا ہے اپنے تھامنیل پہ کام کرنا ہے اپنے چینل پہ کام کرنا ہے اور یہی سمجھنا ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں کمی ہیں بلیمی جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی سب سے بڑی جو ہے نا ہمی ہے سب سے بڑی کمزوری ہے جب بندہ دوسروں کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے بے شک وہ یوٹیوب ہے یا کوئی ادھر پرسن ہے ٹھیک ہے تو جناب اپنی جو صلاحیتیں ہیں اپنی جو کیپابیلٹیز ہیں ان کو جہاں وہ زنگ لگانے والی بات ہے ٹھیک ہے لہٰذا اپنے آپ کو شائن کریں آپ پولش کریں جب آپ خود پہ کام کریں گے اپنے چینل آجیں گے اور بعد جناب میں کلوز کر دوں یہاں پہ صرف اور صرف آپ نے تھامنیل بنانا ہے تھامنیل پہ کام کریں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے اپنا تھامنیل جو ہے امپروو کرنا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے تھامنیل میں آپ نے تجسس ڈالنا ہے کریوسٹی ڈالنی ہے کہ لوگ جو ہیں متجسس ہوں جناب ان میں تجسس ہو کہ یار اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے اگر ہم فرد کریں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی میں ایک ایسامپل دیتا ہوں اس کے بعد جناب ہم اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں ایک ویڈیو بناتا ہوں چھوٹی سی میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھے بغیر اپنا چینل کر لیں گے تو آپ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے بات بڑے دہان سے سمجھئے گا وہ یوٹیوبر جو کہ ابھی یوٹیوبر پہ نہیں آئے جب یہ والی سٹیٹمنٹ میں لکھوں گا بتایا میں نے بلکل ٹھیک ہے تھامنیل پہ بھی وہی ہے ویڈیو میں بھی وہی ہے لیکن یہ ہے کہ جو نیو یوٹیوبر ہیں جو ابھی یوٹیوبر پہ آنا چاہتے ہیں اپنا چینل جو آپ کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جب اس تھامنیل پہ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ یار ایسی کون سی گلتی ہو سکتی ہے جو ہم کریں گے فیوچر میں تو ہمارا جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے تو لہذا ہمیں پہلے یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے پھر جو ہے ہمیں چینل جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے بات سمجھ گئے آپ کہ اس طرح کا یار کو تجسس آپ نے لے کیا نا ہے لوگوں میں تھوڑا سا یہ بھی فیر ہو کہ جناب اگر ہم یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو ہم ہمارا کہیں نہ کہیں loss ہو سکتا ہے financial loss نہیں in other terms بات کر رہا ہوں تو ایک یہ چیز ہو گئی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے تھامنیل کو جناب last ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے spacing زیادہ رکھنی ہے words کم رکھنے ہیں آپ کا جو message ہے آپ نے جو statement لکھی ہے اس کا جو impact ہے وہ بڑا زبردست ہونا چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو گئی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو like کر دیں اگر چینل پر نئے چینل کو subscribe کر لیں bell icon کو click کر لیں تاکہ آپ کو future میں تمہارا ویڈیو پر وقت محصول ہوتی رہے